یہ منٹاج دیکھا آپ نے ظلفکار علی بھٹو کی کل برسی تھی اور آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عظیم شخص کو اس لیڈر کو جس نے پاکستان میں تاریخ کو بدل ڈالا اور آج پاکستان جس چیز پر نازہ ہے وہ اس کا خالق تھا اور بہت سارے لوگ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر ہم ماضی کے اوراک پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی آج پاکستان کے پاس ہے جس کی بنا پر انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو دیکھنے پر مجبور ہے پاکستان کی بات سننے پر مجبور ہے وہ تمام وہ جو چیزیں ہیں وہ جو پاکستان کے پاس نعمتیں ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے تعلق ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ ہے پاکستان کا نیوکلئر پروگرام وہ ظلفکار علی بھٹو نے شروع کیا جس کی بنیاد پر آج ہم بھارت کی اگریشن سے محفوظ ہیں جس کی بنا پر پوری دنیا ہم سے بات کرتے وقت تھوڑا سنبھل کر تھوڑا سوچ کر بات کرتی ہے اور دوسرا ہماری ترقی اور ہماری معیشت کا پہیا جس کے گرد گھوم رہا ہے جس پر ہم نے اپنی معیشت کی بلڈنگ کو کھڑا کرنا ہے وہ چائنہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تعلقات جس نے بنائے اپنے دور میں وہ ظلفکار علی بھٹو آج ہم ان کی زبانی کہانی سنیں گے کچھ اس پر بھی نظر ڈالیں گے کہ ان کو پھر پھانسی کیوں دے دی گئی آج بہت سارے کریکٹر ایکٹرز ہیں جو بہت ساری چیزوں کو اس کا کریڈر لینے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی بہت ساری پولیٹیکل ڈیولیمنٹ تھی مریم نواز صاحبہ کا گلہ دکھ گیا جناب اپوزیشن بٹ گئی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن ظلفکار علی بھٹو کے مقابلے میں میں یہ بات دل سے کر رہا ہوں بڑے بے اقات لوگ ہیں نہ ان کا کوئی کریکٹر ہے اور پاکستان کو اس حالت میں انہوں نے پہنچایا اس پاکستان کو جس کو کھڑا کیا تھا ظلفکار علی بھٹو نے جس وقت دو لخت ہو گیا تھا پاکستان لیکن بھٹو نے اس کو کھڑا کیا تھا اور پھر ایک کنسپریسی کے نتیجے میں بھٹو کو فانسی ہوئی وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن کبھی کسی نے اس پر اس انداز میں گفتگو نہیں کی میں کل دیکھ رہا تھا چینلز پر دیکھ رہا تھا کہ ظلفکار علی بھٹو کی اصل کنٹریبیوشن جو تھی اس کے حوالے سے نہ کوئی پروگرام آیا نہ کوئی بات آئی تو ہم نے سوچا کہ ذرا لوگوں کو نوجوان نسل کو یہ یاد تو دلائیں ظلفکار علی بھٹو ایک اہد سات شخصیت کیسے تھی پاکستان میں کیسے انہوں نے تبدیلی کو برپا کیا میں آج اپنے اس پرگرام میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو انہوں نے دلائل دیئے اور اس ساری جو بھی یہ مقدمہ تھا جس انداز میں یہ ہوا اس کے بارے میں ان کے جو کومنٹس تھے وہ ان کی زبانی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی کیا پالیسی تھی وہ ان کی زبانی نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے وہ کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے کیسے انہوں نے شروع کیا وہ ان کی زبانی تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ بھٹو کے ساتھ یہ انجام اس کا انجام ایسا کس نے کیا کیوں ہوا اور وہ کون سی طاقتیں تھی تو آئیے سب سے پہلے جس آج جس بنیاد پر پاکستان ناغذیر ہے اس کی حفاظت آج پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا وہ پاکستان کا نیوکلئر پروگرام تھا آئیے ذرا بھٹو صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے کیا بات کر رہے تھے یہ بھٹو صاحب کتنی دلیری بہادری سے کشمیر کے ساتھ جو تعلق تھا پاکستان کا اور کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کا کلچر کشمیر کا کلچر مذہب ثقافت ہر چیز ایک اور انہوں نے بڑی حمد سے بڑی بہادری سے ایک بات واضح کی دنیا پہ کہ کشمیر کے مسئلے پر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کشمیر کے مسئلے پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور وہ پاکستان اور کشمیری مل کر اس بات کا فیصلہ کریں گے بڑا یہ ان کا موقفتہ کھل کر کسی طرح سے بھی اس میں وہ نہیں تھی ایک اور بات جو میں نے دو باتوں کا تو ذکر کیا کہ جو پاکستان جن پر کھڑا تھا ایک اور کام کیا تھا ذل فکار علی بھٹو نے انہوں نے انہی کے دور حکومت میں ناموس رسالت کے حوالے سے کادیانیوں کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا تھا اور وہ فیصلہ ذل فکار علی بھٹو نے پاکستان کی پارلیمنٹ سے کروایا تھا انہی کے ہی کسی چیز کو ایمپوز نہیں کیا انہوں نے احمدی فرقے کے جو اس وقت مرزا صاحب تھے ان کو بلایا اور ان کو موقع دیا کہ وہ قومی اسمبلی میں آ کر جو سوالات ہیں ان کا جواب دیں لیکن جب مرزا صاحب وہاں پر آئے تو وہ طاقت کے اس قدر نشے میں تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی ان کی سٹرونگ بیسز ہیں میں ابھی اس بیس پہ نہیں جاتا میں یہ نہیں بتاتا کہ کون کون اس وقت کتنے اہم عودوں پر ان کی جماعت کے لوگ وہاں پر فائز تھے لیکن جب وہ آئے اور وہاں پر دلائل پیش نہ کر سکے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تو ذل فکار علی بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا یہ ایک عظیم کارنامہ تھا بہت سارے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو واقعہ یہ جو کارنامہ یہ جو کام انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ اس بنا پر ان کی مغفرت کرے گا لیکن اس کے مقابلے میں وہ طاقتور فرقہ جنہوں نے جو احمدیوں کو اقلیت قرار دینے پر نخوش تھے جن کا تعلق اس فرقے سے تھا جن کا تعلق اس طبقے سے تھا ذل فکار علی بھٹو کے خلاف جو سازشیں ہوئیں جو سازشیں کی گئیں باقی کی تفصیل تو پھر کسی آپ کو نشست میں بتائیں گے لیکن ایک محمد بشیر صاحب وہ کیا کہہ رہے تھے ذل فکار علی بھٹو کی پھانسی پر آئیے ان کی زبانی آپ کو میں سنوا دیتا ہوں کہ وہ احمدی اس وقت جس نے بھٹو کے ہاتھ باندے وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے اور یہ بات ریکارڈ پر ہے قرنل رفی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی قرنل رفی صاحب جیل میں ذل فکار علی بھٹو کی سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ جب ذل فکار علی بھٹو کے بلیک وارانٹ آئے جب ان کو پھانسی انہیں پتا چل گیا کہ ان کو آج پھانسی دی جانے والی ہے تو انہوں نے یہ کہا قرنل رفی سے کہ آج احمدی بہت خوش ہوں گے کہ وہ مجھے پھانسی پر لٹکا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی یہ ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے جس کو کبھی کسی نے اس پر کبھی کسی نے نظر ڈالنے کی کوشش نہیں کی کسی نشست میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ کون کون اس وقت کتنے اہم عودوں پر فائز تھا اس کا تعلق احمدی فرقے سے تھا اور وہ احمدیوں کو اقلیت قرار دینے پر ناخوش تھے ذل فکار علی بھٹو کی کہ خون کے پیاسے تھے اور ذل فکار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اگر میں تھوڑا سا آپ کو واپس لے چنوں چار اپریل نائنٹین سیونٹی نائن وہ جس رات جس دن ان کو فانسی ہوئی وہ آخری دن اس کا تذکرہ محترمہ بنظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں کیا ہے اس کا تذکرہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر نے بھی کیا ہے اور جس شخص نے فانسی دی ذل فکار علی بھٹو کو تارہ مسیح اس کا نام تھا تین سو پچھتر روپے مہینہ اس کو تنخواہ ملتی تھی اور ایڈیشنل ایک فانسی پر اسے دس روپے ملتے تھے ذل فکار علی بھٹو کی موت ان کی فانسی اس کی عجرت دس روپے تھی اس شخص کی فانسی کی عجرت دس روپے تھی جس نے پاکستان کو نیوکلئر پروگرام دیا جس نے پاکستان کا چائنہ کے ساتھ وہ رشتہ بنایا کہ آج سی پیک کی صورت میں پاکستانی تیار ہیں اگلے دو سال میں وہ اس کا فروٹ لیں گے اس سے پاکستان کی معیشت اوپر ابرے گی ہم امریکہ کی بلیک میلنگ سے آزاد ہوں گے آج بہت لوگ کریڈٹ لیتے ہیں نون لیگ کے جو بالشتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سیاستدان ان کے جو کرپشن کے لتھڑے ہوئے چارجز میں ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کا کارنامہ ہے زرداری صاحب یہ کہتے ہیں یہ میرا کارنامہ ہے میں پتہ نہیں پندرہ دفعہ چائنہ گیا تھا اور بھی بہت سارے طاقتور لوگ ہیں اس ملک میں وہ کہتے ہیں جی یہ تو سی پیک تو ہم نے شروع کرایا میں آپ کو سیونٹیز میں واپس لے چلتا ہوں میں آپ کو وہ سین دکھاتا ہوں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جب زلفقار علی بھٹو چائنہ پہنچے تو اس وقت دیکھئے چوینلائی وزیراعظم چائنہ کے انہوں نے ان کا استقبال کیا دیکھئے چائنہ کی پاکستان سے محبت اور چائنہ کے ساتھ پاکستان کے یہ جو تعلقات ہیں ان کی بنیاد زلفقار علی بھٹو نے کیسے رکھی آپ ذرا غور سے وہ دھنے وہ جو موسیقی ہے وہ سنیے گا جو وہاں پر بجائی جا رہی ہے زلفقار علی بھٹو کی آمد کے موقع پر تو چائنہ میں پاکستان کے لوگ گیت اس کی دھنے اس کی موسیقی آپ کا سننے میں ملے گی یہ وہ مضبوط رشتہ تھا اس وقت چائنہ اور پاکستان کے درمیان جو زلفقار علی بھٹو نے قائم کیا آئیے دیکھئے یہ وہ بنیاد ہے یہ وہ تعلقات تھے جو زلفقار علی بھٹو نے قائم کیے چائنہ کے ساتھ اور وہ دوستی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ حمالیہ سے بلند ہے اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے اس کی بنیاد رکھی زلفقار علی بھٹو نے اور چائنہ پاکستان کا سی پیک ٹائم ٹیسٹڈ فرنڈ اور وہی چائنہ جس نے آکے پاکستان کو پھر کئی سالوں کے بعد سی پیک آفر کیا لیکن یہ جو تعلقات تھے یہ جو ساری بنیاد تھی دونوں ممالک کے درمیان پاکستان کی خارجہ پولیسی جس سمت میں لے کے جانی تھی زلفقار علی بھٹو اس کا تیین کر چکے تھے اور یہ اس کے سمرات ہم لے رہے ہیں لیکن آج بہت دعویدار ملیں گے آپ کو کہ فلان میاں صاحب نے بنا دیا فلان زرداری صاحب نے بنا دیا فلان پتہ نہیں کون سے ادارے نے بنا دیا لیکن حقیقت جو ہے وہ ہمارے لبوں پر نہیں آتی نہ جانے ہم کیوں خوف زدائیں اور پھر زلفقار علی بھٹو نے صرف کوئی چائنہ کے ساتھ دوستیں نہیں لگائی پورے جو عالم اسلام ہے ان کے ساتھ دوستی کی پاکستان میں ایک ایسی اسلامی سربرائی کانفرنس منعقد کی جس کے نتیجے میں جنیا کو یہ بتایا کہ آپ کی طاقت کتنی ہے آپ ویسٹ کو کس طرح مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے مفادات پر سیاست نہ کرے وہ ہم سب کو یاد ہے میں آپ کو تھوڑی سے اس کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں وہ جو ترانہ کے بڑے مشہور اس وقت وہ ترانہ بھی تھا گیت بھی تھا وہ بھی سنیے اور جو ہمارے قائدین اس وقت آئے اسلامی سربرائی کانفرنس میں اس کی ذرا جھلک دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ آج جہاں پر کوئی جان کیری جیسا بندہ یہاں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت کون کون شخصیات یہاں پر آئی یہ آپ نے دیکھی ان کی کومیٹمنٹ یہاں پر اسلامی سربرائی کانفرنس میں بھی اور پھر وہ جو سعودی عرب کے دورے پر تشریف لے گئے تو ان کی آپ نے یہ فوٹیجز دیکھیں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ کس قدر سچے مسلمان تھے اور کتنے بڑے عاشق رسول تھے یہی وجہ تھی کہ کادیانیوں کو ان کے دورے حکومت میں اقلیت قرار دے دیا گیا عوام کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا مجھے بریک پر جانا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ان کی ایک تقریر سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ اپنا رشتہ کیسے جوڑتے تھے کیسے وہ کہتے تھے کہ ایک بھٹو میں ہوں اور ایک بھٹو آپ ہے ظنفقہ علی بھٹو بلکل یہ تہیہ کر چکے تھے کہ ان کو نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ اپنی اولاد کی پرواہ ہے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کی مضبوط خارجہ پولیسی کے لیے وہ ہر طاقت سے ٹکرا جائیں گے وہ کسی طرح بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے مجھے یہاں پر ایک بریک پر جانا ہے جب میں بریک سے واپس آتا ہوں تو کس طرح انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا پاکستان کی عوام سے کہ میں اپنی پوری اولاد کو اپنے آپ کو قربان کر دوں گا پاکستان پر آنچ نہیں آنے دوں گا اور وعدہ انہوں نے بھی پورا کر دکھایا ان کی اولاد نے بھی پورا کر دکھایا